بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر تین سو ستیتر توحید والوحدہ عقید تحاویہ خط مولانا سلیم اللہ خان صاحب تبصرہ مولانا محمد احمد صاحب بہول پوری تحریک ایمان عالمی شورا قیستوں کی اہمیت مدرس جامعت الازہر دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد التوحید والوحدہ نعمتان عظیمتان محمتان التوحید والوحدہ قول امام مالک توحید اور اجتماعیت افضل ترین چیز ہے اللہ کی نعمت ہے اور بڑی محتمم بشان عطا ہے عقید تحاویہ ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے اور کسی مسلمان کو گناہوں کی وجہ سے کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ گناہوں کو حلال اور جائز نہ سمجھے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گناہ ایمان کو ضرر نہیں دیتا جیسے کہ فرق باطلہ مرجعہ کا عقیدہ ہے اور ہم نیک کام کرنے والوں کے حق میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے لیکن ان کے متعلق بلکل بے فکر نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے لئے قطعی طور پر بہشت کی گواہی دیتے ہیں اور ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے جو گناہ کرتا ہے اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے گرفت کا خوف خاتے ہیں لیکن ہم اس کو رحمت خداوندی سے بلکل مایوس بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بلکل بے فکر ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ دونوں باتیں مسلمان کو ملت سے خارج کر دیتی ہیں مسلمان کے لئے حق کا راستہ ان دونوں کے درمیان یعنی امید اور خوف کے درمیان ہے اور ہم کسی بندے کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیتے سوائی اس کے کہ وہ اس بات کا انکار کر دے جس بات نے اسلام میں داخل کیا ہے اسی بات کے انکار سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ایمان نام ہے زبان سے اقرار دل سے تصدیق کا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو سنت کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو برحق ہے اہل ایمان عقیدے کے اعتبار سے سب برابر ہوتے ہیں مگر کیفیت کے اعتبار سے برابری حاصل نہیں بعض کو بعض پر برطری حاصل ہے ایمان کامل کے جس میں عامال بھی داخل ہیں اس میں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن دلائل کا علم جس قدر زیادہ ہوگا ایمان اور عقیدہ اتنا ہی قوی اور مضبوط ہوگا اور دلائل کا علم کمزور ہو تو ایمان اور عقیدہ ضعیف اور کمزور ہوگا مشہور روایت ہے کہ شیطان پر ایک عالم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے اور ایمان کے بارے میں لفظ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ مِنْ کلمِ طیبہ سے قبل علم کو رکھنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے یہاں تک ایمان سے متعلق عقیدِ تحاویہ کا بیان تھا دعوتی کام دراصل تحریکِ ایمان ہیں حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس تحریک کی غرض ہی یہی ہے کہ مروجہ ایمان اور عقیدہ تحقیقی ایمان کی شکل اختیار کر لے اس لیے احباب سے گزارش ہے کہ ان قسطوں کو اتنی بار دوہرہ دوہرہ کر پڑھیں کہ بات سمجھ میں آ جائے سرسری طور پر پڑھنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ایک ایک قسط میں کئی کئی باتیں اور حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جب یہ اقصاد پانچ سو کے عدد کو پہنچ جائیں گی تو انشاءاللہ نمبر وار قسطوں کے تفصیلی حوالجات پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ اس لیے جو قسطیں ضائع ہو گئی ہیں یا نہیں پہنچ سکی تو دوستوں سے حاصل کر لیں نظام شرائیت عالمی شورا کی شرعی حیثیت نظام شرائیت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک متعینہ افراد کی تعداد مثلاً دس بارہ آدمی مل کر ایک شورا بنا لیتے ہیں اور وہ افراد آپس میں باری باری حکمرانی چلاتے ہیں مہینہ مہینہ ہفتہ ہفتہ دن دن وغیرہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ حکم چلانے کا موقع سب کو ملے جس طرح سے کمینسٹ لوگوں کا نظریہ ہے نظام شرائیت کا شرعی حکم عالمی شورا کی حکمرانی کا یہ نیا طریقہ قرآن حدیث اور اجماع امت کے بالکل خلاف ہے امت کی رہبری کے لیے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی عالمی شورا بنائی نہ ہی خلفائے عربانے نہ ہی تابعین اور طبع تابعین نے اور نہ ہی اہمہ عربا کے مذاہب میں اس طریقے کا ذکر ہے اور نہ ہی اس کا کچھ جواز موجود ہے عالمی شورا پر حضرت مولانا صلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا تبصرہ حضرت اقدس مولانا صلیم اللہ خان صاحب نبراللہ مرقدہو نے اپنے مکتوب اکیس محرم تیویس اکتوبر سن دوہزار سولہ میں جو لوگ مرکز نظام الدین کی مخالفت کر کے اپنی الہدہ سے عالمی شورا نامی تنظیم بنا لی اور اپنے حق ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے تو حضرت نے انہیں اپنے مکتوب میں لکھا اور فرمایا کہ شورایت کی بنیاد منامات اور مقاشفات پر ہے نہ کہ قرآن شریف اور حدیث شریف کی بنیاد پر اور خبردار کیا کہ تم منامات اور مقاشفات کی بنیاد بنا کر دعوت تبلیغ کا کام مت کرو ورنہ حشر بورا ہوگا جنہوں نے صاف سترے دین اور اس کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر منامات اور مقاشفات کو بنیاد بنایا تھا وہ لوگ بہت بڑے خطرے اور خسارے میں پڑ گئے تھے ان سے عبرت حاصل کرو کتاب اور سنت کے محدود متعلقی حد تک احکر یعنی مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا میلان عمارت کی طرف ہی ہے حضرت مولانا محمد احمد صاحب انصاری بھاول پوری دامت و برکاتہم رائیون کے اجتماع میں پرانے احباب کی مجلس میں فرمایا بعض لوگ اپنی انا کے مسئلے میں پڑھ کر مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر چلے گئے وہ اپنی الہدہ بادشاہت چلانے کے لئے اپنا گروپ بنا لئے ہیں اور اپنے مراکز بنانے لگے ہیں وہ سراسر گمراہی میں پڑے ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے اور مرکز نظام الدین لوٹنا چاہیے ورنہ خاتمہ برا ہوگا امیر اور عمارت عین دین ہیں بے شمار احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا اور امیر کی اطاعت سے روگردانی کرنے سے منع فرمایا شورا بہت ضروری ہوتی ہے لیکن امیر کی معاوینت کے لئے اور شورا جس قدر مضبوط ہوگی اور اس کے ارکان جس قدر متدین اور فاضل ہوں گے وہ امیر کو اسی قدر سیدھا رکھ سکیں گے اسی ذمہ داری کو خلیفہ اول حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے پہلے خدب خلافت میں فرمایا یعنی میں اگر ٹھیک اور اچھا چلوں تو تم میری مدد کرنا اور اگر میں غلط چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا یعنی میری اصلاح کرنا مسئلہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ اور دعوت کے کام کو ایک فرد یعنی صرف امیر ہی کے حوالے کر دو وہ جانے اور اس کا کام تو یہ بھی غلط اور غیر درست ہے فائدہ اس لیے کہ جب صدی کے اکبر خود کو معصوم اور محفوظ نہیں سمجھتے تو مولانا سعید صاحب کی کیا بسات اور کیا حیثیت اس کے لیے مضبوط شورا ان کے ساتھ ہو جو شرعی امور سے واقف ہوں اور دعوت اور تبلیغ کے کام کا تفقہ اور حکمتوں سے بھی سرفراز ہوں اور الحمدللہ یہ شورا مرکز نظام الدین میں موجود ہیں سوائے اس کے کہ اس شورا کے دو ساتھی مرکز نظام الدین چھوڑ کر خود چلے گئے یعنی مولانا ابراہیم دیولا اور احمد لات صاحب اور یہ دونوں احباب جب بھی مرکز نظام الدین واپس جائیں وہ شورا کے ممبر ہی ہیں اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں سے ثابت ہے اللہم مرزقنی بطانتی صالحہ اے اللہ میرے آس پاس رہنے والے اچھے اور مخلص ساتھی ہوں نظام عمارت کو ختم کر کے نظام شرائیت قائم کرنا شریعت میں چھید کرنا ہے اور بدعات خبیصہ ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں تم کو وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی اور امیر کی سننے کی اور اس کی اطاعت کی چاہے وہ امیر تمہارا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اور میرے بعد تم میں سے جو جیے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا پس تم میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی پیروی کرو اور اسے مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو اور خبردار بچو دین میں نئے کام اور نئی باتوں سے پس ہر نیا کام اور نئی باتیں بیدھت ہیں اور ہر بیدعت گمراہی ہے اور دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی فائدہ امارت والا کام قدیم ہیں اور شورائیت والا کام جدید ہونے کی وجہ سے بیدعت اور گمراہ ثابت ہوا شورائیت کے نقصانات امت مسلمہ کی اجتماعیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے بیدعت کی نحوست سنتوں کی نورانیت کو مدہم کر دیتی ہے مشکوک کر دیتی ہے ایک بیدعت کئی سنتوں کو ملیامیٹ کر دیتی ہے اسلام دشمن طاقتوں کو اسلام مٹانے کے لئے قوت فراہم کرتی ہے پہلے اختلاف کی شکل ہوتی ہے اور بعد میں مخالفت کا بازار گرم ہو جاتا ہے اس وقت شہر شہر محلہ محلہ مسجد مسجد گھر گھر میں مخالفت اور جھگڑا جاری ہے مسلمان آپس میں گالی گلوج غیبت حسد کینا کرنے میں مبتلا ہے بجائے خیر کے شر اور فساد دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اللہ جل جلالہ کا غصہ مقدر بن جانے کا خوف ہے مسئلہ جس کسی نے بھی جان بوجھ کر عمارت کو رد کیا اور عالمی شرائیت کو قبول کیا دراصل اس نے قرآن حدیث اور اجماع کا انکار کیا اور قرآن اور حدیث کی روح سے باغی ہوا اور باغی کی سزا جہنم ہے اس کے دلائل ملحوث فرمائیں اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ اَبْغُودُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِيُّ قِنُونَ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہے تفسیر قرآن اور حدیث کے سوا سب جاہلیت ہے کیا یہ اب بھی ہدایت کی روشنی چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی اور تعلیب ہیں یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لئے ہیں اور فا لفظ مقدر پر عطف ہے اور معینی ہیں اے حبیب تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے یہ عیراز کرتے ہیں اور پیٹ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہیں جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور دوسرا وہ شخص جو ناحق کسی کا لہو بہانے کا طالب ہو تنبی مذکرہ بالا آیت قرآنی اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں عالمی شورا کا قیام بالکل غیر اسلامی اور اس کے اصول اور ترطیب کار سب کا سب کمی نظم ہیں اور لینن اور اسٹالین کی جاہلیت کا بھرپور طریقہ ہے مسئلہ یہ کہنا بھی کفر ہے کہ سابقین کا دین بعد والوں کے لئے دشوار ہے کیا یہ وہی یعنی اللہ تعالیٰ نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہو پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو تفسیر سینوں اور دلوں میں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ ہی ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے خبر رہ سکتا ہے یہ استفعام انکار کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بے خبر نہیں ہے وہ لطیف ہے یعنی جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے فائدہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے کہ بندوں میں اتنی صلاحیت ضرور ہے کہ وہ اللہ کے دین پر چل سکے اس لئے اس نے دین اور اسلام پر عمل کرنا سب پر فرض کیا ہے چاہے وہ مسلمان سابقین اولین کے دور کا ہو یا قرب قیامت کے زمانے کا فرمان نبوی دین بارش کی طرح ہے مجھے معلوم نہیں کہ پہلی فصل بہتر ہوگی کہ آخری دوسری صحیح حدیث میں ہیں بعد میں آنے والوں کو ان کے نیک کاموں کا عجر پچاس صحابہ کے برابر ملیں گا یعنی مسلمانوں میں عمل کرنے کی استعداد ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات بعد والوں پر بھی فرض فرمائیں جو اولین اور سابقین کے لئے تھے اپنی طرف سے تیہ کردہ نظام عالم شورہ باطل اور کفر ہے ترجمہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں تو وہ پورے اور پختہ کافر ہیں فتاوہ کی کتاب ان عبارتوں سے بھری ہوئی ہیں ترجمہ جس نے بھی فیصلے کی وہ راہ اختیار کی جو اللہ کی نازل کردہ وحی سے نہ ہو اس راہ کو وہ بہتر جانے شریعت کے بتلائے ہوئے حکم سے اور جائز اور بہتر سمجھے اس وضا کردہ طریقے کو اسلامی شریعت سے تو ایسا فیصلہ کرنے والا سارے مسلمانوں کی نگاہ میں سریح کافر ہے ایک حقیقت کے جس کا انکار مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ہماری مراد ہے جامعہ اظہر جو مصر میں تقریباً ایک ہزار سال سے قائم ہے لیکن آج تک اس جامعہ کے کوئی ٹکڑے اور حصے نہیں ہوئے حالانکہ ہمارے یہاں نسبتیں ہیں روحانیت ہے عمال کی کسرت ہے تسکیہ ہے سنن اور مستحبات تک کی پابندی ہے مگر ان سب کے باوجود ہماری نیتوں میں فطور ہے خلل ہے اور مصر کی اظہری دنیا دار نفس پرست مستحبات تو درکینار سنن کے بھی پابند نہیں ہے اور ان کے یہاں نہ نسبت ہے نہ روحانیت نہ تزکیہ نہ کسرت عبادت نہ ہی ریاضت مگر اظہریوں کی نیت درست ہے حمیت اسلامی اور جذب توحید اور وحدت سے سرشار ہیں اللہ قیامت تک مصریوں کی اس وحدت کو باقی رکھے آج تک اظر شریف کی علمی خدمات جاری ہیں اللہ اسے تا قیامت آباد رکھے کاش ہمارے مدارس بھی محفوظ رہتے ہیں ہمارے مدارس تقسیم ہوتے رہے ہیں اور رہیں گے اس لیے کہ مولانا عرشد مدنی صاحب اور مولی شاہید صاحب حکیمی سہارنپوری ابھی موجود ہیں اور ان کی اتباہ کرنے والے ویسے بھی پیدا ہو جائیں گے ان بزرگوں کا پسندیدہ مشغلہ مدارس میں پھوٹ جمعیت کے تکڑے اس خواہش نے انہیں مرکز نظام الدین تک پہنچا دیا تھا لیکن ان کا یہ انتخاب درست نہیں تھا کیوں کہ داعیوں سے مقابلہ آسان کام نہیں کیونکہ یہ متوکلین کا طولہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لئے کافی ہو گیا محافظ ہو گیا اب کسی دشمن کی دشمنی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بڑوں نے یہاں تک فرمایا اللہ تعالی نے ہر عمل کی جزا مقرر فرمائی سوائے توقل کے کہ اس کی جزا اللہ کی ذات ہی ہے جو اس توقل کرنے والے کے لئے وافی اور کافی ہے اسی توقل والی صفت ہی کی برکت سے دعوت والا مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت امیر اور اس کی شورہ سب محفوظ ہے الحمدللہ فائدہ ہم نے اس عنوان پر لکھنا اس لئے شروع کیا کہ ہم تمام لوگ اپنے دلی جذبات میں بہ کر کہیں اپنے ایمان کی پونجی نہ گوا بیٹھیں اس لئے کہ قبر میں نہ تو مولانا سعید صاحب ساتھ دیں گے نہ مولانا ابراہیم صاحب اور نہ احمد لات صاحب لہذا اس لڑائی جھگڑے میں کہیں ہم ایمان سے محروم نہ ہو جائیں اللہ سے توبہ کریں اور دینی احکامات سے نہ کھیلیں اللہ گواہیں ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ کسی نے نہ ہمارا مال زبط کیا ہے نہ کسی نے جان لینے کی کوشش کی ہے ہم تو بس احکام خداوندی کو تھوز دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم سب کا بھلا ہو وفیق تو اللہ رب العزت ہی دیں گے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے یہ بڑی مسئبت ہے زمانے بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط نکھ پڑھنے جاؤ گے سنو غور سے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردیب یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دینے دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اتفاد سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں